بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سپریم کورٹ سے براہ راست کچھ اہم خبریں اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ میں لے کر آیا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ صبح سے لے کر ابھی تک ابھی بھی جو کیس ہے اس میں وقفہ ہوا ہے یہ جو پروسیڈنگ اور براہ راست آپ سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھ رہے ہیں اصل میں بظاہر تو آپ کو ساری یہ والی چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے بیک اینڈ پر کیا ہو رہا ہے خاص طور پر اگر یہ سپریم کورٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے اس ایکٹ کو تو اس کے بعد 184 تین کے تحت از خود نوٹسز جو ہیں ان میں کیسے نواز شریف کو ریلیف ملے گا اس پر کچھ اہم اور ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا صرف یہی نہیں بلکہ چھے گھنٹے کی پروسیڈنگ ابھی تک ہو چکی اور ابھی دوسرا جو وقفہ ہے وہ کیا گیا ہے اس وقفے کے دوران میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ چھے گھنٹے سے میں کمرہ عدالت اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور جو پروسیڈنگ ہے وہ سن رہا ہوں ایک چیز تو یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ آج ذرا ایکسپوس بھی ہوئے ہیں بطور چیف جسٹس اور ایک بڑا اقرار انہوں نے کیا بھی ہے کمرہ عدالت میں خاص طور پر جو لوگ میں ناظرین جو ہیں وہ ریگولر سنتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ پہلے تو وہ لیٹرز لکھتے تھے اور کافی سوالات کرتے تھے لیکن اب خود ان کے پاس جب اختیار آگیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کیا کرتے ہیں تو واقعی جب خود آپ کسی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تو جو آپ سوالات اٹھاتے ہیں پھر آپ کے اوپر اٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوا اس پر کچھ چیزیں ہیں معاف کیجئے گا اس پر کچھ چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کمرہ عدالت میں آج کیا جو انہونی ہیں وہ ہوئی اور خاص طور پر جسٹس عائشہ ملک جسٹس منی بختر اور جسٹس اجازل احسن جو ہیں انہوں نے کیسے آج خاموش کروایا اس پر بھی کچھ اہم تفصیلات ہیں جو وکلا بغیرہ تھے ان کو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے ناظرین آج کے وی لاک کا جو آغاز ہے وہ میں یہی سے کروں گا بجائے پہلے پروسیڈنگ کی طرف آنے کے پروسیڈنگ تو خیر آپ سن رہے ہیں پروسیڈنگ کی طرف میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل کی طرف نہیں جاؤں گا جو امپورٹنٹ ایک دو چیزیں ہیں وہ خالی آپ کو بتاؤں گا ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ ہے اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہا تو یہ جا رہا تھا کہ جو نیپ ترمیم کا فیصلہ ہے وہ ریورس ہو جائے گا اور بنچیز کا کیا بنے گا تو اصل میں یہ چیز نہیں ہونے جا رہی اگر یہ ایکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک سو چراسی تین یعنی کہ از خود نوٹس کے تحت کہتا ہے جو از خود نوٹسز لیے گئے تھے ان کے اوپر جو فیصلے دیئے گئے تھے ان میں ایک اپیل کا جو رائٹ ہے وہ ان تمام کو مل جائے گا یعنی کہ انیس سو تیہتر سے لے کر اب تک جتنے بھی از خود نوٹسز ہوئے ہیں اور ان پر جو فیصلے آئے ہیں اور ان پر اپیل کا رائٹ نہیں تھا تو اصل میں جو اپیل کا رائٹ ہے وہ مل جائے گا اور اس میں کیا ہوگا کہ نواز شریف کی جو تحیات نہ اہلی ہے اس میں بھی ان کو اپیل کا رائٹ مل جائے گا اور وہ یہاں پر آئے جائیں گے از خود نوٹس کے خلاف اپیل میں اور پھر اس میں جیسا کہ نواز شیف صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کو انصاف مل جائے گا اور ان کے مطابق انصاف کے آئے کہ ان کو سارے کیسز ختم ہو جائے اور ان کی جو ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے تو اصل میں یہ مدہ ہے اور آج یہ ڈسکس بھی ہوا ہے عدالت کے اندر اور اس کے اوپر ریمارکس بھی عدالت نے دیئے ہیں کہ اگر یہ پھر ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے تو اس سے بہت سارے جو کیسز آ لیڈی تقریباً چھپن ہزار کیسز ہیں تو وہ جو از خود نوٹس کے فیصلے وہ ان کے خلاف جو اپیلیں آئیں گی تو کیسز کا بھی بھار عدالت میں جو ہے وہ مزید بھڑ جائے گا تو یہ آج عدالت میں ڈسکس ہوئی ہے آپ اگر وہ پوری پروسیڈنگ اگر آپ نے دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن خیر چونکہ میں نے تو اندر ساری چیزیں ایک ایک سنی ہیں تو یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہے کمرہ عدالت کے اندر تو اس ڈسکسن میں میں نہیں جاتا لیکن سب سے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ جس کی طرف میں آپ کو توجہ جو ہے وہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ والا پوائنٹ ہے اور اس کے تحت اگر یہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو بظاہر آپ دیکھیں آپ کو کیا لگ رہے کہ سارا دن پروسیڈنگ ہو رہی ہے لائیو ہو رہی ہے پورا میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور نیاب ترمیم ڈسکس کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ نیاب ترمیم کا جو فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اصل میں جو پیچھے ایک مدہ چھپا ہوا ہے وہ یہ والا چھپا ہوا ہے جو کہ اس وقت کوئی بھی شاید آپ کو نہیں بتا رہا ہوگا پھر دوسرے نمبر پر آج ہوا کیا ہے جو میں نے ایکسپوس کی بات کی ہے اج یہ بزرسی بات ہے ہر کسی کے اپنی ابزرویشن بھی ہوتی ہے تو جو چھے گھنٹے کی پروسیڈنگ ابھی تک جو یہ دوسرا وقفہ ہوا اس سے پہلے پہلے میں نے جو کمرہ عدالت میں پروسیڈنگ سنی ہے جو میں نے ابزرف کیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک طرح سا انڈیریکٹس کا اقرار بھی کیا ہے وہ کیا ہے اچھا آج دیکھیں کہ بڑے امپورٹنٹ اس ایکٹ کے اوپر جو سوالات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک چیز تو میں نے اچھا اس سے سوالوں سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب درخواست گزاروں کے وکیل تھے وہ دلائل دے رہے تھے تو یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں جتنا میں سات آٹھ سال سے سپریم کورٹ کو کور کر رہا ہوں کبھی بھی ایسا عدالت کے اندر محول نہیں دیکھا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ججز جو ہیں وہی ایک دوسرے کو سوال جواب ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی کہ جو ایک ڈویجن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ججز اس طرف تھے کچھ ججز اس طرف تھے تو اس طرف والا جج جب کوئی سوال کرتا تو بظاہر تو وہ وکیل سے سوال کرتا اور دخواست گزار کے وکیل سے سوال کرتا اور اس کا جو جواب تھا وہ دوسری سائیڈ کے جج کی طرف سے آتا پھر اس کے اوپر مزید اس سائیڈ والا جج کچھ بولتا اور پھر مزید اس سائیڈ والا جج جو ہے وہ کچھ بولتا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جسٹس جازل احسن اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا جی کہ زیرسی بات ہے پارلیمنٹ جو ہے وہی قانون بناتا ہے اور وہاں پر عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں ہم سترہ ججز تو عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں تو ہم کیسے جو ہے وہ کوئی قانون بنائیں گے کیونکہ آرگو یہ کیا جا رہا تھا کہ ایکٹ جو ہے وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ رولز جو ہے وہ سپریم کورٹ بناتی ہے وہ پارلیمنٹ نہیں بناتی تو اس وجہ سے اس کو کالا دم قرار دیا جائے تو مدہ بیسیکلی یہ تھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ منتخب ہے ہم منتخب نہیں ہیں تو ہم کیسے یہ چیز کریں وہاں ہی سے ہی قانون بن کر آتا ہے تو اس پر جسٹس جازل احسن صاحب نے بھی پھر جو جواب ہے وہ دیا کہ بنیادی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو اختیارات ہیں یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بنانا کس نے ہے یا جو پروسیجر ہے وہ فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا کیونکہ اگر تو یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے تو پھر تو سپریم کورٹ آف پاکستانی رولز کو بنائے گی پارلیمنٹ کیسے بنائے گی یہ دونوں الہدہ الہدہ ہیں اور اس کے اوپر پھر جسٹس مونیب اختر صاحب نے بھی آگے چلتے ہوئے ایک بات کہی ریمارکس دیئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک منہوں کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی میں نوٹ کیوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک منہ بس مجھے دے دیجئے گا جسٹس مونیب اختر صاحب اصل میں وہ کافی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ موجود ہیں تو اچھا ہاں جسٹس مونیب اختر صاحب نے پھر یہ کہا بڑے امپورٹنٹ بات نکتہ انہوں نے اٹھایا کہ کل کو اگر پارلیمنٹ ایسا کر دیتی ہے کیونکہ وہ منتخب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پارلیمنٹ ایسا کر دیتی کہ جو فل کوٹ ہے اس فل کوٹ کو ہی یہ بنا دیتی ہے کانون کے فل کوٹ نہیں بنے گی تو پھر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان فل کوٹ نہیں بنایا کرے گا تو بات تو پھر یہ ہے کہ تب بھی پھر یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ نے یہ کیا ہے تو اس کی ہمیں ماننی چاہیے تو اصل مدہ یہ یہ بات صحیح یا غلط کی نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو از خود نوٹس کا اختیار ہونا چاہیے یا تین رکنی کمیٹی کے پاس جو کہ تین سینر ججز پر مشتمل ہوگی اس کے پاس ہونا چاہیے بات ہے پروسیجر کی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور جسٹس اتر منلہ جو ہیں وہ اس دوران وکیل صاحب درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو وکیل صاحب نے بھی یہ ان کو کہا کہ اصل مدہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک بلکل ٹھیک ہے لیکن جو پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ درخواست گزارا ہوں کہ وکیل کو بولنے ہی تقریبا نہیں دیا گیا ججیزی ایک دوسرے سے اتنے زیادہ سوالات اور جوابات ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ ان بچاروں کو موقعی نیمیلا اس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے یہ کیا کہ ان کو کہا وکیل صاحب سے کہ آپ یہ جو سوالات کریں ان کو نوٹ کریں اپنے دلائل جو ہے وہ دیتے رہیں اور ایک موقع پر چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے یہ بھی کہا کہ میرے جو کولیگز ہیں وہ شاید میرے ہی خلاف جو ہیں وہ ہو گئے ہیں یعنی کہ جو کوٹ کا ایک آپ کہیں جو ایک صحیح ڈیکروم ہوتا ہے یا ڈسپلین ہوتا ہے کیونکہ وکیل جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہا ہوتا ہے لیکن ایسا کبھی بھی میں نہیں دیکھا کہ اتنے زیادہ سوال کبھی ایک جج کر رہا ہے ایک جج کا سوال ختم نہیں ہوتا تو دوسرا جج آتے تیسرا جو وکیل بھی جو ہے وہ حیران پریشان دیکھ رہا تھا دیکھ رہا تھا اور وہ جو ہے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جج صاحب آپ مہربانی کریں مجھے بھی کچھ بولنے دیں مجھے آپ موقع تو دے دلائل دینے کا اور ایک موقع پر تنہوں نے جب چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کتنی دیر میں دلائل مکمل کر لیں گے تو وکیل صاحب نے کہا کہ سر میں دلائل تو دس پندرہ میٹ میں مکمل کر لوں گا لیکن اگر آپ مجھے بولنے دیں گے کوئی سوال نہیں کریں گے تو تب ہی میں یہ کروں گا اور یہ تنزیہ طور پر انہوں نے کہا تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ وہ اس حوالے سے جو ایک بڑے چیف جسس عمرتہ بندیال جب تھے اس وقت بھی ڈویجن تھی اور اب وہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا تو اس معاملے میں کافی زیادہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور جو ڈویجن ہے وہ کہاں پر ہے اور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ چیزوں کو سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے آج تو میری ابزرویشن کے مطابق یہ جو ماحول ہوا ہے یہ ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا یعنی کہ چیزیں جو ہے وہ سنبھل نہیں پائیں آج تو یہ بڑی امپورٹنٹ معاملات تھے جو کہ آج عدالت میں ہوئے پھر اسی طرح سے جسٹس آئیشہ ملک جو ہیں انہوں نے آج ایک ڈیفرنٹ سا بڑا نکتہ نکالا جس کے اوپر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے وہ کیسے جسٹس آئیشہ ملک نے یہ کہا کہ یہ جو فل کوٹ ہے یہ فل کوٹ تو بنا دی اگر یہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کے خلاف اپیل میں پھر کہاں جایا جائے گا کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے نا اصل کہ اپیل کا جو رائٹ ہے وہ مل جائے گا تو پھر یہ فل کوٹ کے خلاف اپیل میں کہاں جائیں گے کیونکہ فل کوٹ کے بعد تو پھر کوئی اس سے زیادہ بڑا بینچ نہیں بن سکتا تو اس کے خلاف بھی اپیل ہونی چاہیے تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے یہ ریمارکس میں اپنے کہا کہ میں بریک جب پہلی میں نے لی تو میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ویلڈ پویسچن ہے کہ اس کے اوپر کہاں جائے جائے تو پھر انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کا کیونکہ ابھی تک مکلا بھی کنونس نہیں کر پائے کہ بنیادی انسانی حقوق کا میٹر ہے تو اس لیے اس میں اپیل ہی نہیں ہوگی تو برحل اس طرح سے انہوں نے کہا لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ سوال کیا جس کا جو جواب ہے وہ نہیں آیا تو جسٹس منیب اختر جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس عائشہ ملک آج جو ہے وہ انہوں نے ایون کے اچھا ایک تو میں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ وکیل صاحب کے ساتھ اس طرح سے رویہ ہوتے رہے درخواست گزاروں کے ساتھ یہ محول لڑا لیکن جو اٹارنی جنرل تھے ان کی جب باری آئی تو قدر سکون محول تھا یعنی کہ اس طرح کے کوئسٹنز جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں آئے بہرحل ان تین ججز کے حوالے سے جو میں نے کہا تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی ایک مردبہ خاموش جو ہے وہ کروا دیا کہ یہ سوالات پوچھے کچھ تو ان کے پاس اس طرح سے جو جواب تھا نہیں تو بلکل وہ وکیل وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن اصل میں کوئی جواب نہیں تھا تو یہ تقرار آج رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں اور یہ جو لائف پروسیڈنگ دکھائی گی یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی تو میرے خیال سے آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے تو صرف بتایا جاتا تھا کہ ڈیویجن ہے تو آج شاید لوگوں نے خود لائف دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کس طرح کی ڈیویجن ہے اور کیسے مطلب ہے کہ جو ججز ہیں وہی ایک دوسرے کے خلاف جو دلائل ہے وہ دے رہے ہیں ایک جج یہاں سے سوال کرتا ہے اس کا جواب دوسری طرف سے پھر تیسری جج کی طرف سے پھر اس طرح سے جو ڈیویجن ہے اس حساب سے جو معاملات ہیں وہ آگے چلتے رہے ہیں اور پھر وکیل بھی ایون کے وکیل نے تنز آج کر دیا کہ ججز آپ کوئی سوالوں سے مجھے فرصت ملے گی تو میں دلائل اپنے مکمل جو ہے وہ کروں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے یہ کہا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید کئی پر ریپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہوں گی لائف تو ہے لیکن وہ صرف اور صرف وہ ہی ہوتا ہے نا کہ ریمارکس اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس ہے اس کو بڑھا چڑھا کر اور دیگر ججز کے بھی ریمارکس ان کو بتایا جا رہا ہو گا یہ چیزیں زیادہ سی بات ہیں وہ نہیں بتای جا رہی ہوں گی تو بالہل یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں آپ سے میں شیئر کرنی تھی آخر میں ہی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک خورم صاحب ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے ہم ٹی وی سے غالبا ان کا تعلق ہے اور ڈیس پہ وہ ہوتے ہیں بڑا زبردست اور مزہدار انہوں نے جو ٹویٹ ہے وہ کیا ہے کیونکہ بیعث یہ چل اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جب سے یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے یعنی کہ بارہ بجے سے بیعث یہ چل رہی ہے کہ آیا اختیار سپریم کورٹ کا ہے یا اختیار پارلیمنٹ کا ہے اور یہ ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوا یعنی کہ چلنی کس کی ہے سپریم کورٹ کی چلنی ہے یا پارلیمنٹ کی چلنی ہے پھر ساتھ ہی آگے وہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے سب کو یہ معلوم ہے کہ اصل میں چلنی کس کی ہے یعنی کہ یہاں پر وہ بھی ایک تنز کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں بحث یہ چل لیے کہ سپریم کورٹ کی چلے گی یا پارلیمنٹ کی چلے گی لیکن اصل مدہ یہ ہے کہ سب کو یہ پتہ ہے کہ چلنی کس کی ہے تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اشارہ جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں کس طرف کر رہے ہیں تو برحال واقعی صبح سے یہی چل رہا ہے اور اصل میں مدہ کیا ہے اور چلنی کس کی ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جی مزید میں دیکھ لوں کچھ جو ہے وہ اچھا آخر میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے ایک پوائنٹ آخری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عصر صاحب نے کہا جی کہ اگر اکیلے میرے پاس اختیار آ جاتا ہے تو اس طرح سے تو یہ ہوگا کہ میری مرضی میں کوئی کیس لگاؤں یا نہ لگاؤں کیونکہ چیف جسٹس کے پاس ہی اختیار چونکہ ہوتا ہے میری مرضی از خود نوٹی سنوں یا نہ لوں اکیلے میرے پاس اختیار آ جائے گا تو میں میس یوز بھی کر سکتا ہوں میری کیا اکاؤنٹ مطلب ہے اس حوالے سے چیف جسٹس کی کیا اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی میں جو چاہے کروں میں لگاؤں نہ لگاؤں دس سال ایک مقدمہ لے کے بیٹھا رہو نہ لگاؤں تو پھر آپ کیا کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے تین رکھنی کمیٹی کے پاس جانا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان ایک ایسا عوضہ ہے کہ جہاں پر اس طرح سے آپ نہیں میرے خیال سے سوچا جا سکتا کہ چیف جسٹس یہ کام وغیرہ کریں گے اتنا ان کو اگر اس سٹیج کے اوپر وہ پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد اس چیز کی کیا گارنٹی ہے اگر اس سوال کے اوپر غور بھی کیا جائے کہ جو تین ججز پر مشتمل کمیٹی ہوگی وہ جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کرے گی پھر اس کے بعد زیادہ سی بات ہے وہ جو کمیٹی ہے وہ بھی تو تین ججز کے اوپر مشتمل ہوگی اور جو ابھی ایک تقسیم کا جو ہے وہ ایلیمنٹ سامنے آیا ہے تو اس کمیٹی میں بھی جو تین سینر ججز ہوں گے چیف جسٹس کازیفائز ایسا جسٹس سردار تارک اور جسٹس ایجازو الہسم سب کو پتا ہے دو ایک کی ڈویجن ہے اس کمیٹی میں بھی تو پھر اس کی کیا گارنٹی کے جو دو ججز ہیں ایسا سی بات ہے جس طرف وہ جائیں گے اس وہی ایک آخری فیصلہ ہوگا تو وہ دو ججز جس طرف جائیں گے تو جو ہے وہ اپنی مرضی سے پھر جو کچھ کرتے رہیں کرتے رہیں وہ از خود نوٹس لیں ان کی مرضی ہوگی جیسے ہم خیال ججز کی ایک ٹرم فیصلہ تو پھر داری سے بات انہوں ہم خیال جو کہی ہوا اگر آپ وہ اس بات کے اوپر بھی غور کیا جائے تو پھر اس چیز کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ تین رکنی جو کمیٹی ہوگی وہ اس طرح سے نہیں کرے گی اور وہ بھی تو ایسا کر سکتی ہے کہ نہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کرے ہو سکتا ہے وہ لگائے ہو سکتا ہے وہ نہ لگائے تو بہرحال بہت ساری اس چیزوں کے اوپر اس طرح سے جو سوالات ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں جو کہ چیف جسز قاضی فائز عصر صاحب کی جانب سے یہ کیا گیا تو یہ آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھی ناظرین رائے کا اثار کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ